ہیلو فرنڈز اکثر ہمارے گھر میں دال یا پھر چھولے بچ جاتے ہیں اور باسی چھولے یا دال کسی کو کھانا پسند نہیں آتا ہے تو آج اسی بچی ہوئی دال کی میں ایک ایسی ریسپی لے کے آئی ہوں جو نہ صرف کی ہیلدی ہے بلکہ اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ اسے ایک بار کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اسے بچوں کے آپ ٹیپن میں یا پھر لنچ ڈینر کسی میں بھی کھا سکتے ہیں یہ ایک کمپلیٹ میل ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے دو سے تین بریڈ کو گرائن کر کے بریڈ کرمز بنا لینا ہے اب جو دال ہماری بچی ہوئی ہے یہ تڑکہ دال ہے اس کو میں نے گرائن کر لیا ہے اگر آپ کے دال میں تھوڑا پانی زیادہ ہو تو اس کو آپ تھوڑا ڈرائے کر لیجی اور اس کے بعد اس کو گرائن کر لیجی دیکھیں اس طرح سے یہ پیسٹ ہو جائے گا اب اس میں دو سے تین اُبلے ہوئے آلو کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے گھر میں راجما یا پھر چھولے بچ جائیں تو اس سے بھی آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں میرے بچوں کو تڑکہ دال کھانا بلکل پسند نہیں ہے وہ کسی طرح سے ایک بار تو کھا لیتے ہیں لیکن دوبارہ انہیں کھلانا ایمپوسیبل ہے میرے گھر میں کافی تڑکہ دال بچ گئی تھی میں نے سوچ ہے اس تک کیا کروں تو میں نے یہ ریسپی ٹرائے کی اور میرے بچوں کو یہ کافی پسند آئی اور اسے انہوں نے بہت چاہو سے کھایا اب اس میں باریک کٹے ہوئے پیاج تھوڑے سے چاٹ مسالہ تھوڑا سا بلیک پیپر پاورڈر تھوڑا سا باریک کٹا ہوئا دھنیا پتہ ان سبھی چیزوں کو دے کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ٹکی بنا کے ایک چمچ کون سٹارچ کو پانی میں گھول کے اس کا ایک پتلا گھول تیار کر لینا اب اس گھول میں ٹکی کو دوبا کے اس کے بعد بریٹ کرم سے اس کو کوٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے چاروں طرف سے اچھی طرح سے اسے کوٹ کر لینا ہے اب لگ بھگ 1-2 ٹیبل سپون آئل میں اسے لو فریم میں شیلو فرائے کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے گا میں نے یہاں ہیل دی بنایا ہے اس لئے میں نے آئل میں ہی جو ہے آلیو آئل میں اس کو بنایا ہے اب آٹے میں تھوڑا سا نمک دے کے اس کا ایک سوفٹ جو بھت تیار کر لینا ہے اب آٹے کو بیل کے اس طرح سے اس میں لگ بھگ 1 ٹی سپون آئل دے کے اسے اس طرح سے فولڈ کر کے اسے پھر دوبارہ بیل لینا ہے اور اس کی ایک پتلی روٹی تیار کر لینا ہے اب تبہ پہ اسے سیکھ لینا ہے بلکل میڈیم فلیم میں اب لگ بھگ 1 ٹی سپون آلیو آئل ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں اب اس طرح سے پریس کر کے اسے اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب روٹی ایک طرف سے سیکھ جائے تو اسے پلٹ کے اس کے اوپر جو ٹکی ہم نے بنائی تھی اسے رکھنا ہے اور آپ کے فلیور کا جو بھی سوس ہو یا میونیز ہو آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں اب اس پہ تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے پیاج اگر آپ باریک کٹے ہوئی ہری میرچ کھانا چاہیں تو ہری میرچ بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے تیکھا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ ہری میرچ نہیں ڈالی ہے اب ایک چیز سلائس کو اس طرح سے توڑ کے روٹی کو فولڈ کر کے اسے دونوں طرف سے پکا لینا ہے روڑا تیل کے اگر جررت ہو تو آپ روٹی پہ ڈال دیجئے اور دونوں سائٹ سے اسے لو فلیم میں اچھی طرح سے پکا لیجئے تیار ہو چکی ہے ہماری دال سے بنی بہت ہی تیسٹی اور ہیلدی ٹیکو اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بولیں also don't forget to press the bell icon for latest notification of my videos thank you for watching my video موسیقی موسیقی